مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے دست ہو جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ میرے دوست ہیں جی عرفان ہے حیدر پاکستان سے اور جو کہ یہ نقشہ میں نے خود ہی بنایا ہے یہ چودہ مرلے کا پلوٹ ہے اس کی جو ڈیمیشن ایسا ہے اور یہ گراؤن فلوٹ پلین ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤن فلوٹ پلین ہے ابھی فرسٹ میں نے اس کا ڈرہ نہیں کیا وہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا بیسک جو کنسپٹ تھا میں نے ان کو دیا ہے یعنی کہ اس کی لیندھ ہے جو ویٹھ ہے پلوٹ کی وہ سیونٹی فٹ ہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں سیونٹی فٹ اسی طرح ہوں جو اس کی لیندھ ہے وہ کتنی ہے جی فیفٹی فائی فٹ تو دوستو یہ چودہ مرلے کا پلوٹ ہے جیسا کہ آپ بھی کلکولیشن میں بھی جانتے ہوں گے اگر نہیں بھی جانتے تو جان لیں سیونٹی انٹو فیفٹی فائیب آنس ڈیوائیڈڈ بیر ٹو سیونٹی ٹو پینٹ ٹو فائیب آپ بھی مرلہیں پاکستان میں جیسا کہ ہم زیادہ مرلہ ہو گیا رہا کاؤنٹ کرتے ہیں پتہ نہیں باقی لینگیجز میں کیا ہوتا مجھے نہیں پتہ اتنا تو دیمینشن ہے فیفٹی فائی فٹ انٹو سیونٹی فٹ تو سٹارٹ کریں گے جی یہ ہے جی میرا لوگو سلطان ڈیزائن سلطان میرے والد صاحب کا نام ہے اللہ پاک انہیں خوش رکھے لبی زندگی دے تو سٹارٹ کرتے ہیں جی ابھی آپ دیکھیں جی انٹرنس ہے یہ در مین فرنٹ میں روڈ ہے باقی ساری طرف جو اس کے لیفٹ رائٹ بیک سائیڈ میں ہومز ہے تو اس لیے فرنٹ سائیڈ ہے جی فرنٹ سائیڈ میں کیا ہے میں نے ان کو کیا پروپوز کیا آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر دو کاروں کے لیے میں نے گیریج ڈیزائن کیا ہے ٹھیک ہے جس کی ویٹھ ہے جی نائنٹی فٹ اور 1.5 انچ یعنی انیس فٹ اور ڈیڈ انچ اسی طرح اس کی لیندھ کتنی ہے جی سکسٹین فٹ اچھا جو کار ہوتی ہے اس کی تقریباً لیندھ اتنی ہوتی ہے ثرٹین فٹ موردن ثرٹین فٹ ہوتی ہے پاکستان میں بھی میرے کار میں سائی میں ہوتی ہوگی تو اس کے بعد اس میں انٹری ہوگی تو اس کے بعد اس میں انٹری ہوگی سارا اوپن لان رکھا ہے یعنی کہ آپ اس کو کہہ لیں بھی یہ اوپن لس کا ادھر روف نہیں ہوگی تو اس کے بعد اس میں انٹرنس ہے بیلڈنگ میں انٹر ہونے کے لیے میں نے اس پلوٹ کو دو ایسوں میں تقسیم کر دیا ہے ان کی بھی یہی انسٹیکشنز تھی کہ چار کمرے ہوں یعنی کہ دو گھر بن جائیں اس طرح کر کے یہ بیڈ روم ہے دیکھیں آپ بیڈ روم کا سائز اس فورٹین فٹ انٹو ایٹین فٹ یہ بیڈ روم نہیں ساری یہ گسٹ روم بھی ہے آپ اس کو بیڈ روم بھی بنا سکتے ہیں گسٹ بھی در آکھ بیٹھ سکتے ہیں اس طرح پہلے ہم اس کو بریف کریں گے اس کو دیکھیں گے اس کو میں بریف کروں گا اس کے بعد دوسرا سیم ہی ہے تو یہ مین انٹرنس ہے اس کے ساتھ میں نے سٹیئرز پروپوزٹ کی ہیں سٹیئرز میں کیا ہے یہ ادھر سے ہوں گی اور اوپر آئیں گی تو تو سٹیئرز کے نیچے میں نے ٹوائلٹ رکھا ہے میں نے زیادہ ٹوائلٹس نہیں بنائے ٹوائلٹس پہ ایکسپنس بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور جگہ بھی بیسٹ ہوتی ہے تو میں نے ٹوائلٹ اس کے نیچے ہی رکھا ہے تو بہت اچھا ٹوائلٹ بن جائے گا ان کے نیچے ٹوائلٹ بھی تکیب ہے وہ بھی ادھر آتوکیڈ میں آپ کو دکھایا دیکھ کے بتا دیتا ہوں تو یہ ٹوائلٹ ہے ایکسپنی ان کے بھائے بھائی سیکس فٹ سیکس انچ ہے تقریباً چھ فٹ چنچ ہے اور لینٹ بھی تقریباً سیون فٹ سے تو لینٹ کتن ہے جی سیون سکس ساڑھ ساتھ فٹ ہے تو بہت اچھا ٹوائلٹ بنے گا ادھر تو اس میں کیا ہے جی ڈبلی او سی ہے ساتھ میں واش بیس آنے اور تھرش ہورڈ فار شاور ایڈیا جنہی انہانے کے لیے آپ ٹب بھی لگا سکتے ہیں ویسے ادھر رواج نہیں ہمارے پاکستان میں چلیں ایسی طرح یہ فیملی حال ہے گیسٹ روم کے ساتھ ادھر فیملی حال ہے گیسٹ روم بھی ادھر کلوز ہے اگر گیسٹ بیٹھے ہوں گے تو وہ ادھر نہیں دے سکتے ویسے ہم ادھر ایک وال پرپوز ڈور یا کوئی کلٹن وال ہم پرپوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم بیڈ روم بھی بنا سکتے ہیں لیوینگ روم بھی بنا سکتے ہیں اسی طرح اس کے ساتھ میں نے کچن دے دیا ہے ادھر ایک میں نے وینڈو دی ہے ٹھیک ہے فرنڈز اور ایک ساتھ میں میں نے سلائیڈنگ ڈور دیا ہے تو یہ بھی اوپن ٹو سکائے بیک سائیڈ میں پیسج ہوگا سائیڈ پیسج اوپن ٹو سکائے اس کے اوپر ویسے میں نے وینڈوز کے اوپر یہ سن شیڈ دیا ہے یہ پینک لائن آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے فرنڈز اس سائیڈ میں چار فٹ ہے اس سائیڈ میں پانچ فٹ ہے اوکے یعنی بیک سائیڈ میں پانچ فٹ کا پیسج دیا کیونکہ گھر کو ہوادار بھی بنانا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو یہ کچن ہے کچن بھی ماشاءاللہ کافی اچھی ڈیمنشن ہے اس کی آپ کہہ لیں کہ گیارہ فٹ انٹو دس فٹ ہے اس کا تو کھلا ہے کچن بھی اسی طرح بیڈ روم ہے بیڈ روم میں کیا ہے چودہ فٹ اور پند nicely ٹھیک ڈ sharp سے بیڈ روم کا سن ہے اس کے بعد یہ ٹائلٹ ہے ٹائلٹ سات فٹ 17 فٹ کا میں رکھا ہے کھلا ٹائلٹ ہے یہ بھی یہ ایک ڈیمنٹو ہے اس روم کی و octی لیشن کے لیے کچن کی ویں tweeسن کے لیے اسی طرح ایک ون تو Erیں یہی ترحے پنچیں سنگ برتند ہونے کے لئے ہے سینگ برتند ہونے کے لئے ہے سینگ 35 فٹ 55 فٹ اور اسی طرح یہ میرر ہے اس کا یہ میرر آپ دیکھ لیں یعنی میرر ہے تو ایک آپ کو امید ہے سمجھ آئی ہوگی اس کی تو اس سائیڈ میں بھی یہی سینگ گیسٹ روم ہے سٹیرز ہے بیڈ روم ہے لیونگ روم ہے کچن ہے پھر بیک پیسج ہے سائیڈ پیسج ہے تو چودہ مرلہ میں میں نے دو یعنی کہ جو ہوم ڈیزائن کی ہیں تو اس کا جو ہسٹ فلور میں بناوں گا تو آپ کو میرے سمجھ آئی گی اس کی بھی تو دوستو یہ بریف یعنی کہ شارٹ بریف تھا تو مجھے میرہ یہ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا یہ فرنٹ میں روڈ ہے اس کے ادھر یہ ویسے سنشیڈ بھی میں نے دیا ہے فرنٹ میں گراؤن فلور میں تو یہ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی اگر کوئی مسٹیک آپ لوگ کو نظر آتی ہے تو پلیز کومنٹس میں بتائیں مجھے میں اس کو کروں گا کروں گا کروں گا پہر آپ شانےuu آپ کی پہر آپ مجھے شکریہ شکریہ